گوہ نمبر ایک ریاض علی یوسف علی حاضر ہو اسلام علیکم تمامی جتنے بھی نوجوان بزرگو اور میرے محترم اپنے یاکر مرڈو صاحب یہ تمامی جد یہ جب صاحبان کی یہ مائپل میں میں غوائی دینے کے لیے یہاں پر حاضر ہوں کہ کہتا ہوں سچ کے جھوٹ کی عادت نہیں مجھے کیا سب جد صاحبان مجھے غوائی کے لیے اور میری باتیں سننے کے لیے تیار ہیں جو بھی کہوں گا سچ کہوں گا سچ کے سروا کچھ نہیں کہوں گا دوہزار سات سے لے کر دوہزار اکڑا تک جب سے لے کر یہ حضرت اسلائے سیاست کا نعرہ دے کر تامری اور تعلیمی سیاست کا نعرہ دے کر انقلاب لانے کی باتیں یہ کرنے والے ایک روپیہ اور ایک ہوت دے کر شہر کو جھان دینے والے حضرت سیاست میں آئے ہیں تب سے لے کر اب تک صرف بدنوانی کا بازار گرم ہے یہاں سے مالے گاؤں سے لے کے اسمبل ہی کر دوہزار سات میں ہم میں نہیں یاسن میٹو سات اور تمامی اس علاقے کی ماں بہنے جو گھروں میں بیٹھتے میری پردام نشی ماں بہنے سن رہیے تمامی نوجوان اور شہر کی باؤسہ اور عوام نے ان کو اوٹ دے کر وہاں پر ویجا اور یہ سوچا تھا کہ اب شہر میں اسلام گھر آ جائے گا اور یہ وہاں کی جب جب کارپوریشن میں ہم جائے گے تو وہاں پر ایک ساتھ سترا نظم رہے گا لیکن ایسا کچھ بھی نہیں دیکھنے میں آئے اس بات کا میں گواہ ہوں کہ حضرت نے ہر معاملات میں بنوانی کی اور ان کو یہ ٹونٹی پرچنٹ کا جو کتاب دینے والے اور پھولن اقبال کا کتاب دینے والے دونوں حضرت ایک دوسروں کے جانی بسمان بناتی ہے لیکن جیسے 2014 میں آپ لوگوں نے جلد صاحبان نے آسیف شیق رسید صاحب کو اسمبلی میں بھیجا اور تعمیری کام تعلیمی کام سماجی کام پھلا ہی کام ہو رہے ہیں ان دونوں نے کام چھوڑوں نے گھتیا بندن منا دیا اور گھتیا بندن منا دیا شہر نے 30 نمبر وارڈ کو ٹارگیٹ کر کے صرف تھوٹا الزام یہ لگا رہے ہیں جبکہ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ یہ جو بھی کام ہو رہے ہیں توٹل کام یہ ہے 2012 سے لے کر 2017 کی وڈی میں آپ کو جانیے کہ 2012 میں شہر کہنے لے کون تجہ صاحب آپ بتائیے دوسری بات 2017 سے لے کر ان کا میر ان کی پاڈی کا تحر تھا یہ سارے کارنا میں 2012 سے لے کر 2017 کے درمیان میں ہوئے اور ابھی آپ لوگوں کو یہی بتانے کے لیے عوامی عدالت ہم نے یہاں پر کیا ہے اور میں گواہی پہلی گواہی دینے کے لیے آ رہا ہوں جیسے یہ کارپوریشن میں ان کا راج ہوایا یہ وہاں پر کارپوریشن میں بہا شروع ہو گیا شہر بزار میں تو بہا اتنا تیزی سے نہیں بہا گرتا چڑھتا تھا لیکن یہ داروں پہل جو دہروں خواہی اس کے نام سے یہاں پر خریدی گئی ہے یہاں پر بہا چڑھتا اور اترتا تھا اسٹینڈنگ کا پیسہ ایک لاکھ سے بولی شروع ہوتی تھی دس لاکھ تک جاتی تھی میں اس بات کا گواہ ہو میر کا پیسہ دس لاکھ سے شروع ہوتی تھی بولی پچاس لاکھ تک جاتی تھی یاسین سے میں ہمارے کارپوریشن میں بہتے سلطان لویا بیٹھے پارلنیڈی گوڑ کے ذمہ داران یہاں پر بہتے ہیں آپی سانی رضا ساں پہتے ہیں یہ سب جات ساہبان کے سامنے میں بول رہا ہوں کہ ہر چیز کا پیسہ اسکول گوڑ میں جانے کا پیسہ ٹکٹ کا پیسہ اور اس پر کام تعمیری کام جات ساہبان آپ کو دھور کیجئے کہ جب سے یہ گیارہ سال سے آئے یا اس سے پہلے یہ دولنے کہ والی صاحب جب یہاں پر راج کر رہے کوئی بھی تعمیری کام ہوا پامیری کام کرنے کا ذمہ صرف اور صرف کانگریس پارٹی کے لوگوں نے کیا ہے اور ان کو یہ بہت بات بھی نظر انداز نہیں کرنے جیسے آپ لوگ پہشدہ کرو ونیس سو نینن نو سے یہ کانگریس پر الزامات لگاتے آ رہے اور آپ جج ساہبان کانگریس کو اقتدار دیتے آ رہے اسی لئے ہم لوگوں نے آپ کے سامنے آنا پسند کیا اور ان کے کارلے کارنامہ کو منظریاں پر آج ہم پیش کر رہے ہیں کہ انہوں نے ایک سو پیدالیس کام کی اسی وارڈ میں اسی وارڈ کے کارلے گر دولہ نگبال اس نے اور اس کے ساتھ ہی جتنے بھی کارلے گر اس علاقے میں تھے دولہ نے یہاں پر نہیں کام دیا آپ تحقیق کرو آپ ججے آپ کو تحقیق کرنا چاہیے جو گروہ کسروار ہے جو دوسی ہے اس کی سزا آپ دینے والے کیونکہ ہندوستان ایک جمعری ملک ہے اور اس کا عباشہ بنانے کا ذمہ آپ لوگوں کو ہے یہ ہمارے نوجوانوں یہ ہمارے گزرگوں کو ہے تو آپ کے سامنے ہمیں بولنا چاہتا ہوں کہ یہ حضرت اور ان کے ساتھی جنہوں نے گھٹیا بندنگا ناپاک گھٹ جوڑ کیا ہے انہوں نے کبھی بھی شہرگب بھلا نہیں کیا ہے کبھی بھی شہرگب میں تعمیری کام نہیں کیا ہے آنسیف صاحب اسمبلی ہال میں گئے اوٹن میں قسم گائی سپت لی اور پھرکا پرستوں کے آپ کو میں آکے ڈال کے آج تک بات کر رہے آپ بتائیے میں آپ لوگوں پہ چھوڑنا چاہتا ہوں یہ جو بادنگوانی کا اور یہ بھشتہ چاری کا الزام کرپشن کا الزام کانگریس پارٹی پہ رہ رہے تو وہ مرد مجاہید آسیف شگرشید پھرکا پرستوں کی آپ کو میں آکے ڈال کے بات کر رہے جو پھرکا پرستوں کا دشمن ہے کیا اس کو جیل نہ اٹھا کے بجبال اور سولت اگر کانگریس پارٹی کا ایک بھی کارپوریٹر اور ایک بھی لیڈر اگر یہاں پر مالے گاؤ شہر میں بادنگوان رہتا تو یہ بھرکا پرست تب سے اٹھا کے جیل میں ڈال دیتے تھے میں ان سے وہی سوال کرتا ہوں انہوں نے الزام لگایا کہ وہاں پر ہم نے کام شروع کیا اس میں بادنگوان ابھی تک ثابت نہیں کریں انہوں نے واتر گریس کا جو ساپ سپائی کا پھیکا تھا اس میں الزام لگایا کانگریس پارٹی پہ کہ یہ ساپ سپائی کا طریقے سے ہوتی ہے ابھی تک ثابت نہیں کر پائے جالی کا الزام لگایا ابھی تک ثابت نہیں کر پائے انہوں نے حج جیسی مقدس چیز جہاں پر ہمارے پہی ہزار حاجی صاحبان وہاں پر جا کر فیضیاب ہو رہے اس باق زمین کو بھی اس جگہ کو بھی جہاں سے حج حج رہنی ہوتی ہے اس پر بھی انہوں نے کچھ تو کام کیا نہیں کوئی بھی باملہ جو ہوا ہے وہاں پر انہوں نے کوئی کام نہیں کیا وہاں ازام لگایا اردو میڈیا سینٹر صاحبت کو بھی انہوں نے بکسا نہیں صاحبیوں کو بھی بدنام کرنے کی سازش کیے صرف ان کا ایک کام ہے ان کا بھکاس کیسا ہو آپ کو جانتے ہیں اس علاقے کے لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ حضرت اور ان کے کیا کالے کارنا میں پہلے تھے اور آج کیا ہے آپ بہتر جانتے ہیں آسیف صاحب وہ مرد مجاہد ہے جب پہلے ہم اجلاس شروعہ سمبلی اجلاس ہوا تو پھر کا پرستو وہ باندرہ کا اسی شیلار اس نے کہا کہ جمعیت علمہ پر پابندی لگائیتا ہے جمعیت علمہ دہشت گردوں کی پارٹی ہے لیکن وہاں پر موجود جتنے بھی مسلمان اے ملے تھے ایک نے بھی کچھ نہیں بولا ایک مرد مجاہد آسیف سے گرسی صاحب وہاں کرے ہو کر وہ پھر کا پرستو کو آت میں آت ڈال کے بات کرتے اور باپی مانگنے پر مجبور کرتے یہ ہمارے شہر کا اے ملے کناہ اور بھی جانے والا یہ ہمارے شہر کا اے ملے اور انہوں نے کیا کام دیا انہوں نے وہ انہیں نام کا منسے کا اے ملے تھا اس سے ڈر کے مراقی میں سپکتی ہم نے ان کو بھیجا گیا تھا مالے گاہ نہیں پورے مارشتر کے مسلمانوں کی نمائن لگی کرنے کے لیے انہوں نے وہاں بھیجا گیا تھا لیکن وہ خود کی رقصہ نہیں کر پائے اور ابو حسن صاحب کو اکیل اپرکہ پرستو کے حوالے چھوڑ کے بھاگ گئے اسمبلی تھی اور اس تاریخ سے لے کر پاس سال تک اسمبلی ہال میں گئے نہیں ایک گھمٹہ بیس یا چوبیس کچھ کم زیادہ میڈینوں نے کیا ہے اور جب ہم ان سے پوچھا کرتے تھے کہ آپ جاتے کیوں نہیں دولو اسمبلی ہال نہیں وہ تو تفریق آئے وہ تو پکنک پوائنڈ ہے بتائیے ان کو ابھی تک یہ نہیں سمجھ رہا یہ بجنوانی کی بات کر رہے سرائی گہر سرائی پنچائر لے کے بیٹھ رہے ہم لوگوں نے یہاں پر مسٹر ٹورٹی پرسن حضرت اور یہ دولن اقبال صاحبان یہاں پر اس لیے کھڑا کیا ہے کہ بتائیے کہ آپ نے کونسا تعمیری کام کیا کب تک کب تک یہ سب کرتے رہے گے ان کا جو کام ہے راجستان میں میں سناتا ہوں راجستان میں ایک رودالیا نام کی تولی ہے عورتوں کی تولی جو صرف جو وہاں پر جاتی ہے رونے کے لیے جاتی ہے رونے کے لیے کسی کی بھی مئیت اور کچھ بھی ہو ان کو پیسہ ملتا ہے وہ جاتی ہے وہاں پر اور آئیسے دھالے مار مار کے روتی ہے جیسے اس کا کوئی اپنا مر پڑا تو یہ بھی پیسوں کے لیے اتنا دھالے مار مار کے رو رہے ہیں کہ یہ بدلوانی وہ بدلوانی ان کا سبھیک مقصد ہے کہ پارلیمنٹ آنے والے پارلیمنٹ کے امیدوار کو گردی بتانا اور مالا اپنا شریف مقصد یہ ہے ان کا یہ ان کا مقصد یہی ہے ان کا مقصد یہی ہے کہ ان کا جو گردی بتانا ہے ان کا وجود یہاں مالے گاہ شہر سے ختم ہو چکا ہے آشیف سیگراسی صاحب نے اردوبر لائیا لائیا کے نیلائے جیسے صاحب آشیف صاحب نے دسوی نووی دسوی سے باہر دی تک بچوں کو تعلیم کیے کتابیں پھر میں دی یا نہیں دی انہوں نے کیا دیا چلو بھائی اپنے بات ایک بات بتا دیتا ہوں انہوں نے صرف جھام دیا ایک روپیہ بھی لیا اوڑ بھی لیا اور صرف جھام دیا کیا کہ تم نے سیاسی طور پر تعمیر ایک کام نہیں کیا کوئی بات نہیں تم نے لوگوں سے رابطہ نہیں کیا ان کا فہول ڈیسو نہیں کیا کوئی بات نہیں لیکن جس صوبے میں تم ہو جس صوبے میں تم ہو جس کے لیے تم لبادہ ہوڑ کے آئے ہو بتاؤ میں بولنا نہیں چاہتا لیکن بولنے میں مجبور ہوں کہ اس صوبے میں بھی جنہیں کوئی کار کر دگی کی کوئی کار دگی کی نہیں اس پہ کبزہ اس پہ کبزہ اس پہ کبزہ اس پہ کبزہ اپنی جیب سے وہ بھی نہیں خرچہ کی کشمیل دی شہر کبھی ادھر کبھی ادھر تو یہ کیا ہے کامیلی کام کرو میں آپ نے وہ سے پوچھنا چاہتا ہوں جیس صاحبان کہ خوبصورت کتنا بھی چھوڑی کتنی بھی خوبصورت رہو ہی رو اس میں جو کتنے بھی جڑے ہوئے ہو لیکن وہ نقصان پہنچاتی ہے ایسے ہی ہمارے یہ دونوں یہ دونوں لوگ یہی کارناب انجام دے رہے ہیں اس کا بات میں انہوں نے وہی الزام لگایا انہوں نے ہمیشہ سے یہ الزام لگایا اس لیے میں آپ لوگوں کو اتنا ہی بول کر اور آپ لوگوں سے امید کرتا ہوں کہ میری باتیں سب کو سمجھ گئی ہیں سمجھ گئی نا ہاں تو یہ آپ فیصلہ کریں گے نا ہاں اور جا کے تحقیقات کرو ہم جو پیتالی ایک سو پیتالیس کام بھول رہے ہیں وہ بھی دیکھو اور دونوں نے کام بھول وہ بھی دیکھو یہ کون سا رول ہے کیا اور ماملہ وار نمبر بیس میں اور پاکن شاندوں ہے کھایا پانی ساتھ چاہوں میں پانچات وہاں بیس میں سایلانی چھوٹ میں پانچات کے لیے میں بہت میں سوالات پوچھوں گا تو بھاگ گے چھوڑ گے پوری پانچاتی چھوڑ گے بات پر تو بس آپ لوگوں سے یہ موپیت کرتا ہوں کیا فیصلہ کرے گے اور ٹائم نہیں ہے سفی باتی بھائی مچھے بجار جاتا ٹھیک ہے میں باقی باتیں آئندہ بولوں گا مچھلی بجار کا واقعہ تم کو سناوں گا جو اصل واقعہ باتیں اکتی ڈھیڑے اگلی جو عوامیت اللہ تمہیں مچھلی بجار کا واقعہ بتاؤں گا اور ان کے چہرے سے مذہب کا جو لبادہ وہ کھی چوما یہ آپ سے وعدہ کرتا ہوں اللہ حافظ